ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نیو ویڈیو کیسے ہیں آپ سب ہی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو ہیمارچ پردیش ڈیپارٹمنٹ ہوم سی سیکشن کی طرف سے ایک لیٹس نوٹیفکیشن آپ سب ہی لوگوں کے لیے جاری کی گئی ہے تو جیسے کہ آپ سب ہی لوگوں کو پتہ ہی ہے کئی لوگ فریشرز ہوں گے ان کو اپنے نہیں پتہ ہوگا تو دو ہزار بائیس میں جب آپ کے چناب نہیں ہوئے تھے تو بی جے پی کی ٹائم پر ایک جیل وارڈنر کی بھرتی کا نوٹیفکیشن آؤٹ کر دی گئی تھی جس کے اندر سب ہی ڈسٹی کی الگ لگ کیٹیگری کی پوسٹ ڈیوائیڈ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جلد ہی جب بیکینسی فیلپ کی جائیں گی بٹ پھر کیا ہوا کہ اچار سانیتہ کے کاران جو بھی بیکینسز آؤٹ کی گئی تھی وہ بیکینسز وہیں پر لٹکی رہ گئی جس کارانہ اب ان کی نوٹیفکیشن سامنے آ رہی ہے پھر سے ڈیپارٹمنٹ ایک وار اجاگر ہوئے ہیں اور جو نوٹیفکیشن جا پھر آپ کیسے ہوتے ہو کہ اپلیکیشن پراتھنا پتھر جو ہوتے ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں تو اس میں آخر کار لکھا کیا گیا ہے کتنے پدوں پر آخر کار بھرتی ہونے والی ہے اور بھرتی جو ہوتی ہے وہ کلاس 3 پوسٹ پر آپ کی ہوتی ہے بلکل جیسے پولیس کونسٹیول کی ریکریٹمیٹ ہوتی ہے اسی طرح جیل وارڈن کی بیکینسی فلپ ہوتی ہے اور ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ جیلوں کے اندر ان کو کام کرنا ہوتا ہے تو چلیئے پھر بینہ بغضائے کیے ہوئے جو انفرمیشن سامنے آئی ہوئی ہے جو بھی نوٹیفکیشن ہے کس دیپارٹمنٹ کی سوندیت جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ آپ سبھی لوگوں کو بتاتے ہیں تو دوستو دے ساتے ہو جو اپلیگیشن کے طور پر ایک انفرمیشن ساجہ کی گئی ہے جس سے آپ لوگوں کے ڈاؤٹ یو بھی چاہ رہے ہیں کئی لوگ جہاں پر کہتے ہیں کہ بیکینسی فلپ نہیں کی جائے گی بٹ پہلے بیکینسی فلپ کرنے سے پہلے جہاں پر تھوڑی سی کچھ سیچویشنز ہوتی ہیں جو کی ہنڈل کرنی ہی پڑتی ہیں تو جہاں پر آپ دے ساتے ہو سب سے اوپر نمبر پر کیا لکھا گیا ہے جس کے اندر سبی ایکٹ کیا رکھا گیا ہے وہ سنیئے آپ سبھی تو ریگارڈنگ فلپ آف سکسٹی نائی پورٹس آف وادن نون گائیشٹڈ کلاس تھری پی سکیل آف روپیز ٹونٹی تھوزن ٹوہنڈ روپیز اسی کے ساتھ چور سٹھ ہزار تک اون کونٹریکٹ بیسیز تھوڈریکٹر ریکرویٹمنٹ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک اپلیکیشن جاری کی گئی ہے جنرل لکھی ہوئی ہے وہ سیکریٹری ٹو در گورمنٹ آف ہیمارچہ پردیش فروم کس کو لکھی گئی ہے ایڈیشنل جنرل ڈریکٹر پریزنس اینڈ کوریکشن سرویسز کو تو اس میں رکھا گیا جو بیش یہ ہے وہ ہے آپ کی انہتر پوسٹ یوکی جیل وارڈر میں فل اپ کرنی ہے یوکی کلاس 3 کی پوسٹ یہ ہوتی ہیں تو دیسے تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ بھی در ریفرینس ٹو جور لیٹر نمبر ڈیٹڈ نائنٹین ٹولر ٹوزن ٹوانٹی ٹو آپ سبھی کو پتا ہے کہ دو ہزار بائس کے لگو اکٹوبر مہینے کی اس کی نوٹیفکیشن آؤٹ کی گئی تھی اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو اکٹوبر مہینے میں اس کی نوٹیفکیشن آؤٹ کر دی گئی تھی جس کے اندر یہ تنی بھی ٹرم سینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں اس بھرتی سے رگارڈیں جب پھر ڈیسٹی وائز کتنی پوسٹ ڈینوٹ کی گئی ہیں کٹیگری وائز کتنی پوسٹ ہیں آپ کے ہر ایک ڈیسٹی کے لیے وہ بتائی ہوئی تھی اکٹوبر مہینے میں پھر آچار سہنیتہ لگ گئی آپ کے چناب ہوئے جس کارن یہ بھرتی جو آپ فنسی رہی تھی اب ایک واپ پھر سے یہاں پر کمپنیز جو بھی ہوتی ہیں آپ کے ڈیپارٹمنٹس بہت جاگر ہوئے ہیں اور ان پوسٹ کو بھرنے کے لیے اپروول جو ہے مانگا گیا ہے تو یہاں پر آپ دیس ہوتے ہو کنوید اپروول آف دی گورنمنٹ فل اپا سکسٹی نائن پوسٹ کیونکہ اس سمیں کیا تھا کہ اپروول بغیرہ جو تھے بھی وہ ہو چکے تھے فائنس ڈیپارٹمنٹ بھی تبھی بھاق سے یو بھی اپروول ملنے تھے وہ ہو چکے تھے بہت یہی تھا کہ اچار سانی تک کارن کوئی بھیکینسی فل اپ نہیں کر پاتے تھے اس کارن یہ بھیکینسی بھی آپ کی فل اپ نہیں ہو پائی تھی جس کارن آپ پھر سے یہاں پر یہی انفرمیشن دی گئی ہے کہ جلد سے جلد اس ایکشن جو میٹر ہے اس کو دیکھا جائے اور جو بھی نیسیسری ایکشنز ہیں وہ اٹھائے جائیں اس بھرتی سے ریگارڈن تو یہ ایک انفرمیشن آپ لوگوں کو مہتر پونٹ دینی تھی کہ جو بھی لوگ اتیاری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو پوسٹ ہوتی ہے وہ بلکل پولیس کونسٹیبل کی طرح ہی ہوتی ہے اس میں بھی بلکل آپ کے وہی رولز ہوتے ہیں جو کی پولیس کونسٹیبل کی ایک بھرتی میں ہوتے ہیں جیسے کی فیزکل جو ہوتا ہے وہ آپ کا لیا جاتا ہے پھر ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سب ہی آپ کے کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں تو اب آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس بھرتی کی تیاری کر سکتا ہے تو چاہے وہ فیزکل ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ ریٹن ہی کیوں نہ ہو وہ پوری تیاری اب آپ کو ہی کرنی ہوگی بس ہمارا کام تھا کہ آپ کو نوٹیفکیشن دینا کہ جلد سے جلد جہاں میٹر سجھایا جائے گا تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ یوہو پریزنڈ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کر دی جائے گی کیونکہ سٹاف کی کمی چل رہی تھی کافی دنوں سے اب حالات کچھ ٹھیک ہوئے ہیں برسات کے بعد تو جب ایک انسلز بھلاپ کرنے کی بات کہی گئی ہے تو جب ایک نوٹیفکیشن اس ٹائم آؤٹ کی گئی تھی آپ کے پریزنڈ ڈیپارٹمنٹ سے سمجھ دی تو سوچ آپ سبی کو اس کے بارے میں بھی انفروم کر دیں تاکہ آپ اپنی تیاری یوہو شروع سے آرام کر سکیں